سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہمپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں مسوروں سے خون کا آنا یعنی پائیوریا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو پائیوریا یعنی مسوروں میں خون کا آنا کے بارے میں بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پائیوریا کے بارے میں یعنی مسوروں سے خون آنا یا مسوروں کا خراب ہو جانا مسوروں کے اسطر پر بکٹیریل اور فنگل میٹرکس کے جمع ہونے کی وجہ سے مسوریں خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے باسکات مسوروں میں پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے اور سانس میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے دانتوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے مسوروں کے خون آنے کی وجہ سے مسوریں اسفنج کی طرح ہو جاتے ہیں یعنی نرم ہو جاتے ہیں اس میں بعض کا گرم اور تھنڈا بہت زیادہ لگتا ہے تو ایسے میں آپ بائیو پلس جن نمبر 18 اپنے مریضوں کو استعمال کروا سکتے ہیں بائیو نمبر 18 میں جو بائیو کیمک ادویات استعمال ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں اور بہت ہی موثر دوائی مانی جاتی ہے بائیو پلس جن نمبر 18 میں جو میڈیسن بائیو کیمک سے لی گئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بائیو کیمک 18 میں بائیو کیمک کی تین اہم میڈیسن کا مرقب بنایا گیا ہے جس میں کلکیریا فلور، سلیشیا اور کلکیریا سلف کا استعمال ہوا ہے یہ تینوں میڈیسن بہت ہی اہم میڈیسن مانی جاتی ہیں ان کا طریقہ استعمال اگر بچوں میں مسوروں کی تکلیف ہے تو آپ دو گولی دن میں چار دفعہ یعنی صبح و دوپیر، شام اور رات اور اگر بڑوں میں یہ تکلیف ہے تو ان کو چار ٹیبلٹ دن میں چار دفعہ دینے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کر دیجئے گا واسلام